تو چار سو کا ورگ مل کتنا ہوتا ہے کیسے گیاد کریں ابھی ہم سمجھیں گے ورگ مل کو بچوں کیسے لکھتے ہیں انڈروٹ سے اور انڈروٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا گھات ایک بٹے دو اب ہاتھ یہ گھنند کھنڈ ویدی کام میں لیں گے ویڈیو پورا دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کے لیے ورگ مل نکالنا آسان ہو جائے کرنا کیا ہے بلکل سیمپل ہے اس میں اپنے ابھاجی سنکھوں کا بھاگ دینا ہے ابھاجی سنکھیں کونسی ہوتی ہے دو تین پانچ سات سرا پرتم دو کا بھاگ دیا دو آر زیرو زیرو آ گیا تیریس میں دو کا بھاگ سو میں دو کا بھاگ پچاس پچاس میں دو کا بھاگ پچیس پچیس میں آپ کا پانچ کا بھاگ جا رہا ہے کتنا ہے پانچ وار پھر پانچ میں پانچ کا بھاگ آپ کا ایک آ گیا تو ہمارے پاس چار سو کے گنند کھنڈ کیا آگے یہ چار سو کے گنند کھنڈ دو کتنی مار ہے ایک دو تین چار اور آپ کا پانچ کتنی مار ہے دو آر ہے ہمیں کیا چیز کا مرگ مل دو سمان سنکھا کا جوڑا دو سمان سنکھا کا جوڑا دو سمان سنکھا کا جوڑا پرتیک زوڑے میں سے ایک آر اس کو یہاں لکھنا ہے اور ہم نے ان کا گھڑا کی حد کتنا آگیا تو اس پرکار سے چار سو کا ورگ مول ہم نے بھاج جگنند کھنویدی سے نکالنا سکھا اوکی آسان ہے